اللہ حمد صلی علی محمد و علی محمد معجم فرج آج کی شب جو متسل ہے شب برکت و رحمت شب سرور الفرہت یعنی کہ امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی آمد کے حوالے آپ کی خدمت میں تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں ان ایڈوانس اور انشاءاللہ خدا مجھ کو بھی اور آپ سب کو بھی امام علیہ السلام کے شہر مقدس میں جنت البقی میں آپ کے روزہ متحرہ کی تعمیر کے ساتھ ہم سب کو زارت نصیف فرمائیں فرمان پروردگار عالم کا اس کے صرف دو جملے آپ کی خدمت میں کہ پروردگار اپنے کلیم سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے موسیٰ باتحقیق میں نے پوشیدہ کر دیا ہے راحت کو جنت کے لیے جبکہ وہ اسے ڈھونتے ہیں دنیا میں جا کر کبھی بھی نہیں پا سکیں گے پہلا جملہ راحت کہاں پر ہے جنت کے لیے دنیا میں راحت تلاش کرنے والے اسے پا نہیں سکتے اگر کوئی بھی امکان ہوتا تو پروردگار عالم کبھی اتنی شدت کے ساتھ اس کی ممانیت نہ کرتا تو کہے بادشاہت ملے وزارت ملے حکومت ملے دولت ملے لیکن راحت نہیں ہے راحت کونسی تو خدا کے نزدیک راحت نہ بیماری ہو نہ بڑھاپا ہو نہ کمزوری ہو نہ نیند ہو نہ بیت الخلا کے مسائل ہو راحت کسے کہتے ہیں ایسی جگہ کہاں ملے گی کہ جہاں ایسا کچھ بھی نہ ہو تو اب سمجھیں پہلا جملہ پروردگار فرماتا ہے میں نے راحت کو رکھائے جنت میں جنت میں بڑھاپا نہیں ہوگا جنت میں بیماری نہیں ہوگی جنت میں انسان کے لیے بولو براز نہیں ہوگا جنت میں انسان کے لیے موت نہیں ہوگی اس کا نام راحت ہے باقی آپ جائیں یورپ میں برطانیہ میں امریکہ میں ہو سکتا آپ کو راحت سمجھیں مگر راحت نہیں ہے وہی مسائل جو میرے یہاں پر ہیں وہی وہاں پر ہیں فرق اتنا ہے کہ معاشرہ ذرا تبدیل ہو جاتا ہے راحت تو خدا نے رکھی جنت میں اور انشاءاللہ جنت کے تقسیم کرنے والے مولا کائنات علیہ ابن ابی طالب علیہ السلام اور جنت کے جوانوں کے سردار امام حسن امام حسین علیہ السلام اس مختصر سے پیغام کے ساتھ اب آئیے صرف چند مسائل آپ کی خدمت میں تاکہ دعائی مجید کا ترجمہ آج پھر تلاوت کریں اور ثواب حاصل کریں انشاءاللہ کل تک بات یہاں پہنچی تھی کہ مسائل وسیعت میں کتاب توزیع المسائل آغا سستانی مسئلہ نمبر بارے میں وسیعت کی ہو کہ یہ مکان کسی کو دیا جائے اور وہ اسے اب بیج دے خود انسان مثلاً یا پہلی وسیعت کو پیشے نگاہ رکھتے ہوئے کسی دوسرے شخص کو اسے بیچنے کیلئے وکیل مقرر کر دے پچھلی وسیعت کینسل ہو جاتی ہے وسیعت کینسل ہونے کا ایک طریقہ کوئی ایسا کام یا کوئی وسیع کے اگنس کسی کو وکیل بنا دینا اس سے بات سمجھ میں آئے کہ اس کی وسیعت جو تھی وہ کینسل ہو گئی اس کے بعد اگلا مسئلہ ٹورنٹی سکس سیونٹی ون اگر کوئی شخص وسیعت کرے کہ ایک معین چیز کسی شخص کو دی جائے اور باب نے وسیعت کرے کہ اس چیز کا نصف حصہ کسی اور شخص کو دے دیا جائے تو ضروری ہے کہ اس چیز کے دو حصے کیے جائیں گے اور دونوں اشخاص میں سے ہر ایک کو ایک حصہ دیا جائے گا وسیعت کرتے وقت مجھے یاد نہیں رہا کہ میں جو دو سالے ہیں میں نے ایک کے نام کر دیا بعد میں خیال آیا انہیں دو ہیں تو کہا کہ نہیں اب جو پلقم ہے اب جو یہ چیز ہے اس کے دو حصے کر دو آدھا ایک کو دو اور آدھا ایک کو دو تو وسیعت میں تبدیل کرنے کا اختیار وسیعت کرنے والے کو رہتا ہے اگلا مسئلہ ٹونٹی سکس سیویٹی ٹو زندگی میں وسیعت تبدیل جب ہو سکتی ہے جبکہ وہ وسیعت کرنے والا خود تبدیل کرے مرنے کے بعد کوئی اور تبدیل کرے تو گنجائش نہیں ہے اگر کوئی شخص ایسے مرس کی حالت میں ہو کہ جس مرس سے وہ مر جائے تو اپنے مال کی کچھ مقدار کسی شخص کو دے اور وسیعت کرے کہ میرے مرنے کے بعد مال کی کچھ مقدار کسی اور شخص کو بھی دی جائے ایک کو رکھا تھا بعد میں ایک اور کو ایٹ کر دیا وسیعت کے لحاظ سے تو اگر اس کے مال کا ون تھرڈ ان دونوں کے دینے کے لیے کافی نہ ہو اور غرصہ بھی تیسرے حصے سے زیادہ ون تھرڈ سے زیادہ اپنی مقدار سے حصہ دینے پہ تیار نہ ہو تو ضروری ہے کہ پہلے جو مال اس نے بخشا ہے وہ تیسرے پہلے کو جو مال بخشا ہے وہ تیسرے حصے سے دے دیں ون تھرڈ سے اور اس کے مال جو مال باقی بچتا ہے مثال کے طور پر ون تھرڈ بچے پانچ لاکھ اور میری وسیعت تھی پہلے کہ چار لاکھ دیے جائیں ایک صاحب کو پھر کہا کہ ان کو بھی نہیں دے دیے جائیں آدھے یعنی چار ان کو چار ان کو آٹھ ہو گئے اب آٹھ لاکھ تو بنتی ہی نہیں اس کے اندر بنتے سے پانچ لاکھ ہیں اب اب اگر باقی ورسہ اپنے حصے سے یہ تین لاکھ ڈالنے پہ تیار ہو جائیں تو اوکے چار اس کو چار اس کو مل جائیں گے اور باقی ورسہ تو تھرڈ اپنے حصے میں سے دینے پہ تیار نہ ہو تو پھر اس کو پہلے نو مینے کیا تھا کہ اس کو دینا ہے اس کو چار دیں گے اور جو ایک بچا ہے ایک لاکھ وہ دیں گے وہ سیکنڈ والے شخص کو اس کی وسیعت کی ترطیب کے اعتبار سے ترطیب میں پہلے اس کا نام آیا ہے اور بعد میں اس کا نام آیا ہے اگلا مسئلہ اگر کوئی شخص وسیعت کرے کہ اس کے مال کا تیسرا حصہ بیچا جائے اور اس کی عام ادنی ایک معین کام میں خرچ کی جائے تو اس کے کہنے کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے وسیعت کرے کہ میری دکان تین دکان ہیں ایک بیچ دو میری حصے والی یہ ہوئی ون تھرڈ اور اسے بیچ کر اس کی عام ادنی خرچ کرو امام بارگاہ پر یا مسجد پر یا مدلسے پر یا اسکول پر یا اسپتال پر تو اگر ایسی وسیعت کی جائے تو ذمہ داری ہے وسیعت قبول کرنے والی کہ اس کے مال کا تیسرا حصہ بیچ کر اس کی عام ادنی کو اسی معین کام میں خرچ کیا جائے اس کے لیے اس نے وسیعت کی ہے آخری مسئلہ آج کی حد تک ٹونٹی سک سیونٹی فور اگر کوئی شخص ایسے مرز کی حالت میں ہو جس مرز سے وہ مر جائے یہ کہے حالت مرز مرنے والا کہ وہ اتنی مقدار مثلا اتنے لاکھ اتنے کڑوڑ کسی شخص کا مقروض ہے تو اگر اس پر یہ تحمت ہو مرنے والے پر کہ یہ جھوٹ بولا یہ اپنے آپ کو اس لیے مقروض شو کر رہا ہے کہ ورسہ کے مال کو کم کر دیا جائے بات واضح ہو رہی ہے تو اگر اس پر یہ تحمت ہو کہ اس نے یہ بات ورسہ کو نقصان پہنچانے کی ہے تو ضروری ہے جو مقدار قرض کی اس نے موین کی ہے وہ اس کے مال کے تیسرے حصے سے ہی دی جائے بس شاید کور پورا کرتا ہو کیا نہ کرتا ہو اور اگر اس پر یہ تحمت نہ ہو تو اس کا اقرار نافذ ہو جائے گا اور قرضہ اس کے اصل مال سے عدہ کیا جائے گا بات واضح ہو اگر تحمت ہو کہ ڈرامے کر رہا ہے بی بی سے جھگڑا تھا بچوں سے لڑائی تھی اب یہ چاہتا ہے کہ انہیں پیسہ کم ملے اور یہ قرض کا بہان کر رہا ہے تو جتنی اقام میناؤز کر رہا ہے اس رقم کو بس اتنا ہی رکھیں گے جو اس کا اپنا ایریا ہے میراث کے اندر وہ کتنا ہی ون تھڑ وسیعت کے اعتبار لیکن اگر یہ تحمت نہ ہو اور یہ واقع مقروض ہے تو تمام اصل مال سے اس کا پہلے قرضہ عدا کیا جائے گا اس کے بعد پھر مال تخصیم ہوگا بہتر ہے کہ انسان اپنے مرنے سے پہلے اپنے قرضوں کو عدا کر دے اور اس سے بہتر ہے قرضہ نہ ہوگا قرضہ نہ مشکل میں آئے گی اولاد اور ورسہ سلوات پڑھنے محمد وعالی محمد علیکم السلام دعائی مجید کی تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ اس لیے بنکی لائن تک اس پر آپ دیکھ سکیں جن کو مسئلہ نہیں دعائی مجیر میں پرجمہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے دعا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پاک ہے اللہ تو بلند تر ہے رحم کرنے والے ہمیں آگ سے پناہ دے دے اے پناہ دینے والے اجرنا من نار یا مجیر تو پاک ہے اے مہربان تو بلند تر ہے اے کریم اس کے ہر جملے پر توجہ کیجئے گا آگ سے پناہ دینا آگ کسے کہتے ہیں سمجھ کر تو پاک ہے اے بادشاہ تو بلند تر ہے اے آقا ہمیں آگ سے پناہ دے دے اے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے پاک ترین تو بلند تر ہے اے سلامتی دینے والے ہمیں آگ سے پناہ دے دے اے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے امن دینے والے تو بلند تر ہے نگہ بانی کرنے والے ہمیں آگ سے پناہ دے دے اے پناہ دینے والے تو پاک ہے صاحب عزت تو بلند تر ہے اے زبر دست ہمیں آگ سے پناہ دے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے بڑائی والے تو بلندر ہے اے بڑائی کے مالک ہمیں آگ سے پناہ دے تو پاک ہے اے پیدا کرنے والے تو بلندر ہے اے بنانے والے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے تصویر بنانے والے تو پاک ہے اے مقدر بنانے والے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے ہدایت دینے والے تو بلند ترہے ہمیشہ باقی رہنے والے ہمیں آنکھ سے پناہ دے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے بہت عطا کرنے والے تو بلند ترہے اے توبہ قبول کرنے والے ہمیں آنکھ سے پناہ دے تو پاک ہے اے کھولنے والے تمام بندشوں کو کھولنے والے بند دروازوں کو کھولنے والے تو بلند تر ہے راحتیں عطا کرنے والے ہمیں آنکھ سے پناہ دے تو پاک ہے اے میرے سردار تو بلند تر ہے اے میرے مولا ہمیں آنکھ سے پناہ دے پناہ دینے والے تو پاک ہے نزدیک تر تو بلند تر ہے نگہدار ہمیں آنکھ سے پناہ دے تو پاک ہے ابتدا کرنے والے تو بلندر ہے جس کی بارگاہ میں لوٹایا جائے گا پلتانے والے آگ سے پناہ دے تو پاک ہے اے لائق حمد تو بلندر ہے اے شان والے آگ سے پناہ دے پناہ دینے والے تو پاک ہے سب سے پہلے تو بلندر ہے اے بزرگتر ہمیں آگ سے پناہ دے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے بہت بخشنے والے تو بلندر ہے لائق شکر ہمیں آگ سے پناہ دے تو پاک ہے اے گواہی دینے والے تو ہی تو بلندر ہے اے ہر جگہ حاضر اور موجود ہمیں آگ سے پناہ دے دے تو پاک ہے اے محبت والے تو بلندر ہے احسان کرنے والے ہمیں آگ سے پناہ دے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے اٹھانے والے تو بلندر ہے اے سچے وارث ہمیں آگ سے پناہ دے تو پاک ہے اے زندہ کرنے والے تو بلند ہے اے موت عطا کرنے والے ہمیں آگ سے پناہ دے پناہ دینے والے تو پاک ہے مہربانی کرنے والے تو بلندر ہے ساتھ دینے والے ہمیں آگ سے پناہ دے تو پاک ہے رفیق بلندر ہے یاورو انیس ہمیں آگ سے پناہ دے پناہ دینے والے تو پاک ہے جلالت والے تو بلندر ہے صاحب حسن و جمال ہمیں آگ سے پناہ دے تو پاک ہے خبر رکھنے والے تو بلندر ہے دیکھنے والے ہمیں آگ سے پناہ دے پناہ دینے والے تو پاک ہے صاحب عقل تو بلندر ہے مرادیں بر لانے والے آگ سے پناہ دے تو پاک ہے بابو تو بلندر ہے موجود حقیقی ہمیں آگ سے پناہ دے تو پاک ہے بخشنے والے بلندر ہے زبردست ہمیں آگ سے پناہ دے پناہ دینے والے تو پاک ہے وہ جسے یاد کیا جاتا ہے تو بلندر ہے وہ جس کا شکریہ آدھا کیا جاتا ہے ہمیں آگ سے پناہ دے تو پاک ہے بہت زیادہ سقی بلندر ہے جائے پناہ ہمیں آگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے حسن والے بلندر ہے بزرگی والے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے سب سے پہلے بلندر ہے رسک دینے والے ہمیں آگ سے پناہ دے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے صاحبِ صدق تو بلندر ہے شگافتہ کرنے والے ہمیں آگ سے پناہ دے دے تو پاک ہے اے سننے والے تو بلندر ہے اے تیز طرح حساب کرنے والے ہمیں آگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے بلندی والے بلندر ہے اے جددت والے ہمیں آگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے بڑے کاموں کو انجام دینے والے بلندر ہے اے آلی تر ہمیں آگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے فیصلہ کرنے والے تو بلندر ہے اے راضی ہو جانے والے ہمیں آنکھ سے پناہ دے دے تو پاک ہے اے زبردست تو بلندر ہے اے پاکیسگی والے ہمیں آنکھ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے صاحب علم تو بلندر ہے اے صاحب حکم ہمیں آنکھ سے پناہ دے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے ہمیشہ رہنے والے تو بلند تر ہے اے قائم و دائم رہنے والے ہمیں آنکھ سے پناہ دے دے تو پاک ہے اے حفاظت کرنے والے تو بلند تر ہے تقسیم کرنے والے ہمیں آنکھ سے پناہ دے دے پناہ دے دے تو پاک ہے اے تونگر تو بلند تر ہے تونگر کرنے والے ہمیں آگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے وفا والے تو بلند تر ہے اے قوتوں والے ہمیں آگ سے نکال دے پناہ دے تو پاک ہے کفایت کرنے والے تو بلند تر ہے اے شفا دینے والے سارے مریضوں کے لیے تصور کی ہمیں آگ سے پناہ دے پناہ دینے والے سب سے پہلے مقدم ہو جانے والے تو بلندہ رہے مؤخر سب سے آخر میں رہنے والے ہمیں آنکھ سے پناہ دے تو پاک ہے سب سے اول تو بلندہ رہے سب سے آخر میں موجود ہمیں آنکھ سے پناہ دے پناہ دینے والے تو پاک ہے آشکار بلندہ رہے پوشیدہ ہمیں آگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے امید گاب بلند تر ہے اے امید کیے ہوئے ہمیں آگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے صاحب احسان بلند تر ہے اے صاحب جود و کرم ہمیں آگ سے پناہ دے دے کریم اہل بیت کا وستہ تو پاک ہے اے زندہ بلندر ہے اے نگہ باند ہمیں آگ سے پناہ دے دے اے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے یگانا تو بلندر ہے اے یکتہ پروردگا ہمیں آگ سے پناہ دے دے تری توحید کے پڑھنے والے ہیں پناہ دینے والے تو پاک ہے اے آقا تو بلندر ہے اے بینیانس ہمیں آگ سے پناہ دے دے اے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے صاحب قدرت تو بلند تر ہے اے صاحب کبر ہمیں آگ سے پناہ دے دے اے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے حاکم تو بلند تر ہے اے ذات علی ہمیں آگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے علی تو بلندر ہے اے عالی ہمیں آگ سے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے ولی تو بلندر ہے اے مولا ہمیں پاک سے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے ہواوں کے چلانے والے تو بلندر ہے پیدا کرنے والے ہمیں آگ سے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے پست کرنے والے تو بلندر ہے اے بلند کرنے والے نہ کوئی کسی کو پست کر سکتا ہے نہ کوئی کسی کو بلند کر سکتا ہے تو ہی خافظ ہے تو ہی راہ ہے اب ہمیں آگ سے پناہ دے دے تو پاک ہے اے پراغندہ کرنے والے تو بلندر ہے اے اکھٹا کرنے والے ہمیں آگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے عزت دینے والے تو بلندر ہے اے زلت دینے والے عزت بھی خدا کے اختیار میں زلت بھی خدا کے ہمیں آگ سے پناہ دے دے اے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے حفاظت کرنے والے ہماری آنکھوں کی حفاظت فرما ہماری زبان کی حفاظت فرما ہماری دلوں کی حفاظت فرما ہمارے شکموں کی حفاظت فرما تو بلندر ہے اے نگہ بانی کرنے والے آگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے قدرت والے تو بلندر ہے اے اقتدار والے ہمیں آگ سے پناہ دے دے اے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے علم والے تو بلندر ہے اے حلیم ہمیں آگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے فیصلہ کرنے والے بلند تر ہے اے حکمت والے ہمیں آگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے عطا کرنے والے تو بلند تر ہے اے روکنے والے ہمیں آگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے نقصان دینے والے تو بلند تر ہے اے نفع دینے والے نفع نقصان امتحان پروردگار آنگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے تو پاک ہے دعا قبول کرنے والے تو بلندتر ہے حساب کرنے والے ہمیں آنگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے تو پاک ہے عدد کرنے والے تو بلندتر ہے فاصلے پیدا کرنے والے ہمیں آگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے لطف کرنے والے تو بلند تر ہے اے عزتوں والے ہمیں آگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے پالنے والے تو بلند تر ہے اے پروردگار برحق ہمیں آگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے بزرگی والے تو بلندر اے یقتہ ہمیں آنکھ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے تو پاکھے اے معاف کرنے والے تو بلندر اے اس بات سے کہ تو انتقام لے ہمیں آنکھ سے پناہ دے پناہ دینے والے تو پاکھے اے کشادگی والے تو بلندر اے کشادگی دینے والے ہمیں آنکھ سے پناہ دے تو پاکھے اے مہربانی کرنے والے تو بلندر ہے نرمی کرنے والے ہمیں آنکھ سے پناہ دے پناہ دینے والے تو پاک ہے بے مثل تو بلندر ہے اے تنہا ہمیں آنکھ سے پناہ دے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے نگاہ رکھنے والے بلندر ہے اے احاطہ کرنے والے ہمیں آنکھ سے پناہ دے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے کارسا بلندر ہے اے صاف کرنے والے ہمیں آگ سے پناہ دے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے روشن تر بلندر ہے تو اے محکم ہمیں آگ سے پناہ دے تو پاک ہے اے نیکو تر بلندر ہے اے محبت والے ہمیں آگ سے پناہ دے بنا دینے والے تو پاک ہے اے ہدایت والے تو بلندر ہے اے ہدایت دینے والے ہمیں آگ سے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے نور بلندر ہے اے نور دینے والے ہمیں آگ سے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے مدد کرنے والے تو بلندر ہے اے مددگاہ اور آگ سے بچا لے بچانے والے تو پاک ہے برداشت کرنے والے تو بلند تر ہے سبر کرنے والے ہمیں آنکھ سے پناہ دے پناہ دینے والے تو پاک ہے جمع کرنے والے تو بلند تر ہے پیدا کرنے والے ہمیں آنکھ سے پناہ دے پناہ دینے والے تو پاک ہے پاک اور پاکیزہ تو بلند تر ہے جزا دینے والے ہمیں آگ سے پناہ دے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے فریاد رس تو بلندر ہے فریاد کو پہنچنے والے ہمیں آگ سے پناہ دے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے پیدا کرنے والے تو بلندر ہے اے موجود ہمیں آگ سے پناہ دے دے اے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے بڑائیں اور حسن والے تو بابرکت ہے صاحب اقتدار اور جلالت والے تو پاک ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو پاک ہے بے شک میں خطاکاروں میں سے یہی جملہ بہت اہم ہے کہ عسان اگر اقرار کرے بے شک پروردگار میں خطاکاروں میں سے پس تیرہ ہی تو فرمان ہے کہ ہم نے یونس کی دعا قبول کی ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اس کو رنج سے نجات دی اور اسی طریقے سے ہم مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں خدا یا ان مومنوں کا واسطہ جو واقعاً مومن ہیں ہماری لاج رکھ لیں خدا ہمارے سردار اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی تمام کے تمام آل تاہرین پر رحمت نازل فرمان ساری تعریف اللہی کے لیے ہے جو آلمین کا رب ہے اور اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور کارساز ہے اور نہیں کوئی طاقت اور قوت مگر وہی جو بلند اور بڑتر خدا سے ملتی ہے پروردگاہ ہماری تمام دعا کے کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانے برائے خوشنو دیئے امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات مومنین صفوں کو درست کرلیں تاکہ پاتھ میں آنے والوں کو زہمت نہیں ہو موبائل یا تو سائلنٹ کرنے یا سویچ آف کرنے تاکہ نماز کے دوران ڈسٹورنس نہیں ہو محمد والے محمد صلوات سبحان اللہ و الحمد للہ و لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر و للاہ الحمد اللہ و اکبر اللہ و اکبر اللہ و اکبر اشہدو ان لا الہ الا